آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان آٹھ مہنوں میں بہتر ہوئی جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا ایک چیز بہتر نہیں ہوئی آج ذرہ دیکھیں دہشتگردی پاکستان میں دہشتگردی دیکھیں ہمارے جب دور میں تقریب دہشتگردی کنٹرول ہو گی تھی ہم نے بار لگا دی تھی افغانستان میں جد ادھر سے دہشتگردی ہوتی تھی پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات ہیں افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے کیوں کہ ہمارے تعلقات اچھے تھے ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائیم منسٹرز نے یورپین پرائیم منسٹرز نے کنیڈین پرائیم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکال لے کے لیے ہم وہ گورنمنٹ تھے جو سب سے قریب تھے افغانستان سے جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگئے جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہم روک سکتے تھے آج کیا ہے آج دہشتگردی جو بڑھتی جا رہی ہے پہلے ملہ کانٹ کے اندر وزیرستان کے بورڈر ایریاز پہ پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ضرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانوں اپنی جان کی پروانی کیا ہماری حفاظت کرنے کے لیے لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پولیسی جو فورنڈ منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک پونے دو ارب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پونے دو ارب روپیہ خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں تاکہ یہ جو یہ جو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں ہماری جو دہشتگردی ہے جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشتگردی کو اپر قابو پا لیں لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ارب روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے بار بنائی تھی جو فینس بنایا تھا بورڈر کے اوپر وہ توڑا جا رہا ہے تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باری اکھیڑی جا رہی ہے تو کتر ہے ہماری فورن پولیسی اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی تحریک پاکستان ملک کو ازاد کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لو انصاف قانون کی حکمرانی یہ جنگ لڑ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے